اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم مکس سبزیاں بنائیں گے اور اس کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون کٹا لیسن ادرک لے لیا ہے ایک پیاز فرائیڈ رکھی بھی ہے اور دو ٹیمارٹر ہیں کچھ کری پتہ ڈالیں گے اور تین چار عدد ہری مرچیں ایک ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور آدھی ٹی سپون لال مرچ پاودر ڈالوں گی اور ایک ٹی سپون کٹا بھناوہ دھنیا ہے اور ایک ٹی سپون زیرہ آدھی ٹی سپون حلدی اور آدھی ٹی سپون مسترڈ سیڈز ہیں رائی دانا ہے اور سبزیاں جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ آدھی پیالی سویٹ کون ہیں آدھی پیالی مٹر کے ہیں تین چار گاجریں تین گاجریں لیے میں نے اور کچھ اروی میں نے چھیل کے نمک لگا کے تھوڑی دیر رکھ لیا تھا پانچ منٹ اس کے بعد دھو کے اس کو اچھے سے صاف کر لیا ہے نمک اور ان کو میں نے سلائس کر لیا ہے اور اب اس کے بعد پھر کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پین میں میں نے تقریباً سات آٹھ ٹی بل سپون کے قریب آئل لے لیا اور اس میں فرائیڈ پیاز شامل کر لیتے ہیں اور جنجر، گارلک، ادھرک اور لہسن بھی ڈال دیتے ہیں اور پس اس کو اتنا ہی پکائیں گے کہ لہسن ادھرک کا کچھا پن تھوڑا سا دور ہو جائے تو اس میں پھر ٹیمارٹر شامل کر دیں گے پیاز تو پہلے سے ہی تعلیب ہی ہے اس کو زیادہ مزید پکانے کی زیادہ براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہم کری پتہ بھی شامل کر دیتے ہیں اس میں اور باقی کے تمام جو ڈرائیڈ ہمارے سپائسز ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا پکا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے ٹیمارٹر تھوڑے سخت نظر آ رہے ہیں تو ان کا فلیم بلکل ہلکہ کر کے جیسے دم کی آگ ہوتی ہے بس اتنی آخری آنچ پہ رکھ کے تو اس کو ڈکن لگا کے پانچ منٹ کے لیے میں چھوڑ دیتی ہوں تو یہ اپنے ہی جیوسز میں ٹیمارٹر گل جائیں گے یہ چیک کر لیتے ہیں دیکھیں بلکل نرم ہو گئے میں ٹیمارٹر تو اس وقت ہم اس میں تمام سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کوئی سی بھی اپنی پسند کی سبزی ڈال سکتے ہیں آلو، گوپی یا کوئی اور جو بھی سبزی میں اروی استعمال کر رہی ہوں آلو کی بجائے تو یہ بھی اچھی لگتی ہے بس اس کو تھوڑا ستنا سے بھونیں گے کہ اربی کے اندر تھوڑی سی سٹارچ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی خوشک ہو جائے تو بس اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا آدھی پیالی سے بھی کم کوٹر کپ تقریبا پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ دم والے فلیم پہ ہم ڈکن لگا کے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ سبزیاں گل جائیں تو یہ میں بارہ منٹ کے بعد اس کو کھول کے چیک کر لیتی ہوں پانی بلکل ڈرائی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہری مرچے میں شامل کر دیتی ہوں اس میں تاکہ ان کا بھی فلیور ایڈ ہو جائے ہروی بھی نرم ہو گئی ہے سبزیاں اچھے سے گل گئی ہیں تو بس اب اس کو بس تین چار منٹ کا میں نے چولہ بھن کر کے دم دے دیا تاکہ مرچوں کا فلیور بھی اس میں شامل ہو جائے تو یہ ہماری ڈیش بلکل تیار ہے ریڈی ہے اس کو اب ہم سرف کر سکتے ہیں بڑی اچھی ڈیش سیمپل سی سادہ سی جلدی سے بن جانے والی ڈیش ہے تو آپ ہی ٹرائی کیجئے گا کیسی بنی آپ کی کیسی لگی آپ کو تو اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو میری ویڈیو کو تھمز اپ دے دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے حوصلہ وزائی ہوتی ہے تو یہ میں چک کے دکھا دیتی ہوں آپ ہی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو یہ میں چکتی ہوں بہت مزے کی ہے بہترین اجازت دیں اللہ حافظ